پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو پکڑ دھکڑ ہوئی پارلیمانی ہسٹری کے اندر ایسے واقعات جو سیاد ان کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اس کے اوپر اپوزیشن والے تو تقریریں کر رہے ہیں آج بلاول بھٹو نے بھی اس کے اوپر اچھی بات کی لیکن جو آیاز صادق صاحب کا اور پرائیم نیسٹر کا رول ہے وہ ابھی بھی قویسچنیبل ہے جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور لائیو ٹی وی کے پوری راہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کمرے کی تلاشی اس کمرے کی مسجل سے پکڑ لیا اس وقت ایاز صادق کا کیا رول تھا ایاز صادق صاحب نے آج سارجنٹ ایٹ آمز اور ان کے کچھ اسسسٹنٹس ہیں ان کو کچھ تین چار ماہ کے لیے ان کی رکنیت محتل کر دی اصولی طور پر ایاز صادق صاحب کو اپنی رکنیت یا پرائیم نیسٹر صاحب کی رکنیت محتل کرنی چاہی تھی یہ کسٹوڈین آف ٹی آوس ہے کسی سپائی یا حوالدار کو محتل کر کے آپ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گیا تو یہ بات درست نہیں ہے اور یہ طریقہ کا عام طور پر جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا اس وقت تانکیں بند کر کے ہونے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پوزیشن کو ڈنڈے پڑھ رہے ہیں ہماری کونسی باری آئی ہے لیکن وہ باری آتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کچھ ہی عرصے میں ان کے اپنی باری آ جاتی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے علم میں نہیں تھا یہ ایک تو بات آج کال کے دور میں اگر کچھ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا رات پوری واقعہ ہو رہا ہے اور ٹی وی چینل لائیو دکھا رہے ہوں آپ کے پاس ٹیلی فون بھی ہو موبائل فون ہو جس کے اوپر سارے کلپس بھی اور خبریں بھی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہوں اور پھر آپ کو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو قابل قبول ہی نہیں ہے یہ وزاہت ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے جیسے علی مین کا کہتے ہیں نا آٹھ گھنٹے لا پتہ تھا اس نے کہا بڑی اہم میٹنگ میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے یہ وزاہت قابل قبول نہیں ہے آیا صادق صاحب کو کیا پولیس والوں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا آئی جی صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نے سپیکر کو اور ڈیو پروسس کو فالو کر کے گرفتاریاں کی ہیں ڈیو پروسس تو خیر ہٹھائی نہیں نا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے تو ڈیو پروسس اگر جس نے وائلیٹ کیا تو سنیئے آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں پھر اس کے اوپر کہانیاں آگے چلاتے ہیں ڈیو پروسیڈر کے مطابق جو تمام جو ہماری ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں جو آنوریبل سپیکر سے ایک ان سے اپروول لی جاتی ہے وہ جو تمام ایک پروسیڈر لکھا ہوا ہے اس پروسیڈر کے مطابق اسی چیز میں بھی تو نو وانیز اباب دل جو پروسیڈر ہیں نیشن علیلہ السمری کے یا جو پروسیڈر ہیں جس میں ہم نے کوئی انفرمیشن دینی ہوتی ہے انٹیمیشن دینی ہوتی ہے جو بھی پروسیڈر ہیں وہ پروسیڈر سارے اویلیبل ہیں نیچ پہ بھی اویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے پروسیڈرز جو ہیں وہ منگلز جو ہیں وہ تمام کے تمام جتنی انسٹرکشنز ہیں ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے اب آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ تمام جو پرائر اپروولز درکار ہیں سپیکر صاحب سمیت اور جو پروسیجر ہے سپیکر صاحب کو انہوں نے تذکرہ کر کے کہا وہ ساری ہم نے حاصل کی تھی تو اب سپیکر صاحب اور آئی جی دونوں اس قوم کو جواب دے ہیں کہ اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیسے ہوا کیونکہ کوئی ایسا پروسیس موجود ہی نہیں ہے جس میں پولیس والے اندر گھلتے ہیں اور آیاز صادق صاحب بعد میں معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی پروگرام میں ڈاکٹر تارک فرزل چودری جو چیف ویب بھی ہیں اپنی حکومت کی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے وہ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے زین قریشی یہیں اسی پروگرام میں میں نے انہیں سجیسٹ کیا درخواست کی کہ ایک نیشنل کمیٹی اور نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل ریکنسلیشن بنائیے جس میں پی ٹی آئی اور حکومت بیٹھ کی یہ جو متنازع ایشیوز ہیں اس کو سارٹ اوٹ کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی اور بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے میں اس معاملے میں کافی زیادہ اپریہنسیو ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ہے اگلی قسم کی ڈویلپمنٹ جو چیزیں ہاتھ سے باہر ہو جائیں گی پارلیمنٹ والا ایک واقعہ اس میں درمیان میں آپ آئے ابھی اور چیزوں کا بھرول آٹ مت کریں آج قومی سمری میں پہلا دن تھا جس میں مجھے اسی ریکنسلیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر موجود بیٹھے ہوئے لوگوں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے اس وقت اس موقع کے اوپر جب میں اس پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا آیاز صادق صاحب نے اس چیز کی تاہید نہیں کی اگر کر دیتے تو شاید یہ نو ستمبر والے واقعات کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا سم سورٹ آف ورکنگ لیشنشپ آپ کی اپوزیشن سے ہمیشہ رہنی چاہیے اگر آپ وہ طریقہ کریں کرانہ صلو اللہ بے پچیس کیلو ہیرن انہوں نے ڈالی تھی میں اس کو پگڑ کے اندر کر دوں تو پھر لگے نہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آپ جیتے گا آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہم نے ایک پیکج بنایا ہے آج پارلیمان میں اس کے اوپر کیا بات ہوئی دیکھئے گا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کریں آپ ان پر انپوٹ سنیں ان کا بھی ایک موقف ہوگا اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا آپ ان سے بھی بات کریں ہم سے بھی بات کریں سب سے بات کریں کوئی راستہ نکالیں کہ اس ایوان کو فنکشنل کیا جا سکیں جس کی کمیٹی کا زگر کیا میں حکومت کی طرف سے اس تجویز کو انڈورس کرتا ہوں اچھی بات ہے کہ سب بیٹھ کے راستہ نکال لیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ پل فولی سپورٹ دی انٹائر ایکٹیوٹی ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلمنٹیرینز پارلمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلمنٹ نہیں سائن کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں حافظ عمداللہ صاحب ہیں جی ایو آئی سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ہیں پاکستان مسلم ایک نواز سے اور ڈاکٹر نصار جٹھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سب کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں ڈاکٹر تاریخ صاحب آپ سے آغاز کروں گا کیا ابھی یہ تیہ ہو پایا ہے کہ پارلمنٹ کے اندر گھسنے کی پولیس والوں کو کس نے اجازت دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ کال جو انسیجنس ہوا اس حوالے سے آج جو پارلمان میں گفتگو ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ روٹریری بینچز ہیں حکومت کے جو مارے سینئر ترین مہمران ہیں خاج آسف صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جن سینئرز نے بات کی آج ساکڑار صاحب تشریف فرما تھے بلاول صاحب تھے کسی نے بھی کل کے اس عمل کو سرہا نہیں ہے کہ بہت کوئی اچھا عمل ہو گیا خاجہ صاحب کی پہلی تقریب درست نہیں تھی وہ تو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نو میں اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا چاہی ہے رانہ تنویر صاحب جسٹیفائی کر رہے تھے مجھے ان کی تقریب درست نہیں لگی کل مجھ سے بھی یہ سوال ہوا ایک پروگرام ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ ایک رد عمل تھا پارلی میٹریئین کو رد عمل بھی ناب طور کے دینا ہے پارلی میٹریئین نے نہیں دیا رد عمل اداروں نے دیا کن اداروں ظاہر ہے جو جلسوں میں تقریر ہوئی ہیں جو وہاں پہ زبان استعمال کی گئی ہے جو وہاں پہ بد لحاظی بد کلامی کی گئی ہے آپ کی پریس گیلری کی ہمارے سارے سینئر صحافیوں نے بائیکاٹ کیا خواتین نے کہا جب تک وزیاللہ معافی نہیں مانگے گا میں نے اس کی مضبط کیا لی میٹ کی لیکن آپ کی سیکشن کی جو پارلی میٹر سے آپ نے لوگوں کو پکڑا اس کی بھی تو مضبط کر لیا نہیں میں آپ کو ارسکار رہا ہوں کہ آج جو سارا محول تھا وہ یہی تھا کن اداروں نے رد عمل دیا پولیس نے جن کا کام ہے یہ ساری اف ای ایرز پولیس نے پولیس خود سے جا کے پکڑتی نہیں پولیس پولیس کا دل آتا ہے اچانک جا کے پکڑ لیتی پارلی میٹر سے نہیں دیکھیں پولیس نے ظاہر ہے اپنا کام کرنا تھا جو پولیس کا کام کیسے چلوئے اسلامباد انتظامیہ کی بقاعدہ ایک ایس او پی کے تحت یہ جلسہ وقوع پذیر ہوا تھا اور میں نے تو اس جلسے سے بہت پہلے کہا تھا کہ بالکل جلسے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ایک آپ اپنا آئینی آکھ استعمال کریں اور پورے شہر کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں اور ہمارے آئینی حقوق ان شہریوں کے شہریں بند سڑکیں بند سکول بند اس پولیس کو کس میں کہا تھا جا کے گرچاری اور اس کے بعد اس کے بعد یہ میں مکمل کرلوں اس کے بعد یہ ہے کہ موقع کی اوپر کیسے آنا ہے جانا ہے پورا من طریقے سے ڈسپرس ہونے ہے وہاں پہ پولیس پہ پتھرا ہوئے پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا پولیس کی افسران زخمی ہوئے یہ ساری چیزیں جب موقع پہ ہوئیں تو لازمی بات ہے پولیس نے پھر اس میں پرچے دیئے ایف آئی آرز ہی اس کے بعد پولیس ہویا وہ ایکشن میں آئی یہ ہم کسی بہت بڑے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہوگا تو شاید ہماری آنکھیں کھلیں گی تب تک نہیں کھلیں گے ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے جس کا دل آئے گا اس کو ہانک کے لے جائیں گے اسی طریقے سے سیاست سارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں چلے گا اس طریقے سے پاکستان آگے جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے ایکسیپٹیبل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں پی ملن کی دوستوں سے پی پرس پارٹی کی دوستوں سے جب ایک سو چھو بیس دن کا درنا تھا اور پارلیمنٹ اور پی ٹی ویر پر حملے ہوئے کیا ہوا درست تھا ایٹین نینٹین گریٹ کی پولیس ایف سرکوز جو کوپ کیا کیا ہوا درست تھا بلکل گئے تو اگر وہ غلط تھا پھر پارلیمنٹ لائجز پر شیخ رشید انٹیریل منسٹر تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں جو کنونے کیا پارلیمنٹ لائجز کو گسیٹ 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 کے ایمین ایس کو جس میں خواجہ سعید رفیق خواجہ سے بھی وہاں موجود تھے پھر مولانا صاحب گھر سے نکل کے پارلیمنٹ لائجز آ کے پریس کامپرنس کی اور اتجاج کی کال دی وہ درست نہیں تھا نا اس وقت پی ملن اپوزیشن میں تھی ہم بھی اپوزیشن میں تھے پیپرس پارٹی بھی اپوزیشن میں تھے ایک سو چھبیس دن کے درنے میں پی ملن حکومت میں تھی اور پیپرس پارٹی وغیرہ اپوزیشن میں تھے ہم حکومت میں تھے پی ملن کے ساتھ تو جب یہ تینوں دو حالتوں میں یہ درست نہیں تھا تو آج جب پارلیمنٹ کے اندر پلیس گستے ہیں اندر اندر جا کر چہرے چھپا کے اور دروازے توڑتے ہیں یا خود کھولتے ہیں ایک ایک ایمیننس کو باہر نکال کے اس کو گاڑیوں میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ کیسے درست ہے میرے خیال میں یہ بالکل درست نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے سارے معاملے میں یا تو گورنمنٹ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر یا تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر لے کہ ہمارے اہلے میں کچھ نہیں تھا تو پھر گورنمنٹ کیوں کرتے ہیں